آج بکاس کا کیا موڈل ہونا چاہیے یہ اتربردیس تیہ کرتا ہے آج سوساسن کا موڈل کیا ہونا چاہیے اتربردیس تیہ کرتا ہے کانون بیوستہ کیسے ہونی چاہیے آج یہ اتربردیس تیہ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کی درش سے کیا تھے بینر بھائیوں میں بھی آ رہا تھا کارکرم اسطل پر آ رہا تھا اور جیسے ہی میں نے بیتہ منتری سے پوچھا ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے میں نے کہا کھننا جی آپ نے اس عمارت کو دیکھا ہے یہ کیا ہے کھننا جی نے کہا ہاں یہی لان املی ہے بینر بھائیوں کانپور کی لان املی جو کانپور کی پیچان بن چکی تھی کیوں بند ہو گئی ایک کانگریز کے بیمانی اور بھرستہ چار کا ایک اسمارک بن چکا ہے جہاں یہاں کے نوزوانوں کو نوکری اور روچگار ملنا چاہیے تھا ہزاروں لوگوں کے پریواروں کا پیٹ پلتا آج وہ ان کے بھرستہ چار کا ایک اسمارک بن کر کے چڑھا رہا ہے لیکن ہماری سرکار نے تیہ کیا ہے لان املی کا پنردھار کرنے کے ایک بڑے پیکج کے ساتھ ہماری سرکار آگے بڑھنے چاہ رہی ہے سک یونٹ کو پوری لینڈ اور پنردھار کے ایک بیعبت پیکج کا کارے ہماری سرکار نے آگے بڑھایا ہے اور یہی کہنے کے لئے آج میں آپ کی پاس سایا ہوں بین اور بھائیوں یہ سماجوادی پارٹی آپ ان کے کارناموں سے تو پریچپ ہیں اتھیاس کی پنڑا برتی لوگ کر رہے ہیں گنڈا گردین کی پہچانتی اراجکتہ ان کی پہچانتی بیٹی اور بیعباری پر سرکسہ پر خطرہ کر پیدا کرنا ان کی پہچانتی ان کے سمیں میں کیا کیا نہیں ہوتا تھا تو نہیں جانتا ہے اور یہاں پر ان کا دکھانے والا چیرہ ایک ہے اور اندر کچھ اور ہے یا درست یہ دیکھنا ہے تو سیسا مو کی جنتا کو اکچناوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لئے کیونکہ گریب کی سمپتی پر کیسے کب جا کیا جاتا ہے کیسے دنگے بھڑکائے جاتے ہیں دنگے بھی اس دن بھڑکانے کا ساجیس ہوتا ہے جس دن مہا مہیم راستپتی جو اسی ماتی کے سپوت ہے وہ جب کانپور کی دھرتی پر آئے تھے اس دن سماجوادی پارٹی کا بیدھائیت اسی سیسا مو کو کانپور کو دنگوں کی آگ میں جھوکنے کا ساجیس رستہ ہے بہن اور بھائیوں آج آپ نے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی موسیقی